اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی دو اہم خبریں شیئر کریں گے جو ہمارا پہلا خبر ہے وہ ہوگا سعودی عربیہ میں جتنے غیر قانونی ترکی سے غیر ملکی رہ رہے ہیں انہوں کے لئے اور جو ہمارا دوسرا خبر ہے وہ یہ ہے جیسے کہ آپ کے سکرین پر پوٹو بھی چل پا رہے ہیں کہ کیا فائنل ایک زیٹ پر پیملی فیس وافیس ہوگی یا پھر نہیں مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے فیملی کو ایک سال کا اقامہ بنائے ہوئے ہیں اور اسی بیچ میں اگر چھ مہینے کے اندر آپ اپنے فیملی کو فائنل ایک زیٹ بیج دیتے ہیں تو جو باقی چھ مہینے رہتے ہیں کیا اس کا فیس وافیس آپ کو ملے گا یا پھر نہیں اسی حوالے سے جوازات نے جواب دیا ہے وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم لاس تک اور ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ ہو سکی تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی غیر ملکی وائی آگا رہے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے اور بینہ زیادہ باتی کی ہوئے چلیے ڈارک ہی ڈارک آپ لوگوں کے ساتھ یہ دو اہم خبریں شیئر کر دیتا ہو تو سب سے پہلا ہمارا خبر ہے غیر قانونی طریقے سے جو سعودی عربیہ میں غیر ملکی رہ رہے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ لوگ بہت سے امید کر بیٹھتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے ٹائم مل جائے گا خاص طور کی وہ نیشنل ڈے کی موقع پر انتظار کر رہے تھے کہ سعودی عربیہ کے یوم الوطنیہ کی موقع پر ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کچھ ٹائم دے لیکن آپ لوگوں کو بتا دے کہ سعودی عربیہ کی حکومت نے یہاں پر ایک اور ریفورٹ شائع کیا ہے جیسے کہ آپ کی اسکن پر پوٹو دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب تک 38,72,194 لوگ اب تک گریبتار کیے جا چکے ہیں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس پوٹو کی تاریخ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 21 محرم ہے 14,41 اس کا ڈیٹ آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ پوٹو پرانا ہو سکتا ہے تو مطلب یہ کہ آج سے چار دن پرانا یہ تصویر ہے یہ سعودی عربیہ کے حکومت نے شائع کیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 9,62,234 لوگ اب تک ترہیل کر دیئے گئے ہیں جو سعودی عربیہ میں جیلوں میں تھے تو اب تک 9,62,234 لوگ جہاں سعودی عربیہ سے اپنے ملک کو بیج دیا گئے ہیں اور باقی جو تعداد بنتی ہے وہ سعودی عربیہ کی جیلوں میں ہیں ہم دعا کریں گے کہ آپ لوگوں کو ابھی ٹائم مل جائے اور بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے خبر کی طرف جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کیا اگر آپ اپنے فیملی کو فائنل ایکزٹ پر بیج ہوگی تو جو باقی مہینے آپ کی اقامے میں رہتے ہیں آپ کے فیملی کی اقامے میں اس کی فیس آپ کو وافیس مل سکتی ہے یا پھر نہیں سب سے پہلے توڑا سی یادھیانے آپ لوگوں کو یہ کرائے کہ اگر آپ اپنے فیملی جو بھی آپ کوئی سعودی عرب اپنا فیملی بلاتے ہیں تو اس کیلئے ایک سال کا جو اقامہ بناتے ہیں اس کی مکمل فیس آدھا کرنی پڑتی ہے اور اسی بیچ میں بعض طرح ایسے ہو جاتے ہیں کہ پانچ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد یا پھر بیچ میں ہی کئی جوہنا وہ لوگ اپنے فیملی کو فائنل ایکزٹ بیج دیتے ہیں تو اسی صورت میں یہی سوال جوازات سے پوچھا گیا ٹوائٹر پر کہ کیا اسی صورت میں جو باقی مہینوں کی فیس ہے وہ واپس ہو سکتی ہے یا پھر نہیں جوازات نے اس کی جواب میں بتایا کہ غیر ملکی ملازمین سے وصول کی جانے والی فیملی فیس واپس نہیں ہوگی فیملی فیس کی وصول کیلئے اس عدد سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جی ہاں ناظرین کے جوازات نے یہی جواب دیا کہ یہ فیس واپس نہیں ہوگی تو آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ اپنے فیملی کو فائنل ایکزٹ پر بیچ میں بیچتے ہیں تو جو باقی مہینوں کی فیس ہے وہ واپس نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو توڑا بہت پائدہ ملا ہوگا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ سعودی عربی سے ریلیٹڈ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سفی نیوز کو جوائن کریں لائک اور سسکرائب کی شکل میں اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ